یہ لکھے ہوئے پڑھا شکریہ شکریہ جناب سپیکر میرے سوال کا جواب جو ہے تفصیل میں جو قویسٹن نمبر دو سو اٹھاسی ہے مطمئن نہیں ہے اس میں میں نے یہ سوال دریافت کیا تھا کہ فیبرری سے لے کر جون یا جولائی تک دو ازار بیس میں جب کورونا آیا تو اس کی مد میں کل کتنے پیسے خرچ کیے گئے ہیں تو یہ میرا سوال تھا جس میں خردنوش تعمیرات پرانسپورٹیشن کی مد میں جناب والا ان کا جواب آیا ہے کہ ان کو دو ارب تقریباً تئیس کروڑ روپے ملے تھے جس میں سے ایک ارب ایک ارب اسی کروڑ روپے جو ہے خرچ کیے جا چکے ہیں یہ اس وقت تک یعنی فیبرری مارچ اپریل مئی جون چار مئینے پانچ مئینے میں ایک ارب اسی کروڑ روپے صرف پی ڈی ایم میں نے اس میں ایلتھر ڈپارٹمنٹ یا ڈی جی ایلتھ کے ذریعے سے جو ہوا میں کہنا نہیں چاہتا بلوچستان میں ساڑھے چھ ارب روپے کروڑا کی مد میں خرچ ہوئے یہ سر تفصیل ہے تھوڑا سا آپ کی توجہ کے لیے یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ میں ذرا صرف کچھ چیزیں پڑھوں گا اور آپ خود فیصلہ کریں کہ بلوچستان میں آیا کروڑا کے اتنے مریض یا پی ڈی ایمینے یا ہسپیٹلز میں ٹریٹ ہوئے کہ جتنے کی میٹرسز خریدیں گئیں جتنے کی واش رومز بنائے گئیں میں ذرا تفصیل میں میں ذرا تاکہ مجھے بتا دیں ہم بحیثیت روکنے اسمبلیم جائیں ہم دیکھیں کہ بلوچستان میں اتنی مہنگی ایک ڈیڑھ لاکھ روپے کا ایک باتروم بنائے گیا ہے اور وہ بھی سنگڑوں کی تعداد میں بنے ہیں وہ گدر ہیں جناب والا اس سوال میں اس میں ایک جو ابھی میں نے دیکھا ہے جی سیفٹی گلاس ہیں اس میں ایک جو چوتے نمبر پہ ہے ترمل گن میڈ ان جرمنی اکیس ازار نو سو ساٹھ روپے کا ایک ترمل گن ہے جس میں انہوں نے خرید آتا اس وقت چپن دانیں ترمل گن یہی ہے جس سے ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے نارمل مارکیٹ میں اس کی قیمت جو ہے جناب والا وہ بارہ سے تیرہ ڈالر ہے بارہ سے تیرہ ڈالر پاکستانی دو سے ڈائی ازار روپے بنتے ہیں ترمل گن خرید آ گیا ہے اکیس ازار نو سو ساٹھ روپے میں ایک دانہ جس کی بازار میں نارمل ابھی بھی آپ پوچھ لیں کراچی کسی کو بیجیں کوئٹہ بیجیں وہ آپ کو اٹارہ سو روپے میں اعلیٰ کوالٹی کا میں اب دینے کے لیے تیار ہوں اب آتے ہیں آگے فیس ماسک جناب والا آرڈر آرڈر اندہو سر فیس ماسک این نائنٹی فائف آٹھ سو روپے کا ایک خریدہ گیا ہے بیس ازار دانے اس کے خریدے گئے سولہ میلین کے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کے جو ہیں جناب والا آٹھ سو روپے میں ماسک پہلے خریدے گئے پھر اس کے بعد پروٹیکٹیو کلوٹس پی پی ای جرمنی تین ازار نو سو چار روپے ایک پی پی جو اس وقت اس کی قیمت بازار میں ساڑھے تین سو روپے ہیں یہ تین ازار نو سو چار روپے میں خریدی گئی پانچ سو تعداد انیس لاکھ باون ازار اس میں میں یہ بڑو بڑوں کے بات کر رہا ہوں یہ چوٹوں کی نہیں اس کے بعد آئیں پروٹیکٹیو کلوٹس جرمنی پھر خریدے گئے پانچ سو پچاس اسی قیمت میں اب آتے ہیں جناب والا اندازہ کریں اس میں آپ جائیں نیچے آئیں گے چھے نمبر پر سب ناپ صاحب ناپ صاحب آگے ایک مند آپ کی توجہ چاہیے سننے یہ شاید کیبنٹ میں بھی آ جائے کل جناب والا انہوں نے خریدے ہیں کلٹ یعنی رضائی تین ازار روپے کی ایک رضائی خریدی ہے چار سو دانے انہوں نے خریدے ہیں اس کے بعد یہاں پر انہوں نے جناب والا خریدہ ہے واتر نیسلے واتر فائف انڈڈ ایم مل یہ نیسلے کا یہ بڑا والا بوتل ہے اس کو کہتے ہیں جناب والا یہ دیکھیں فائف انڈڈ یہ فائف ایم مل ہے اس سے چوٹا ہے یہ جناب والا ایک کروڑ بائیس لاکھ روپے کے جو ہے چوٹے بوتل پانی کے خریدے گئے ہیں جناب سپیکر صاحب آپ کی توجہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اچھا اس کے بعد آتے ہیں انہوں نے میٹریس یعنی یہاں پر ایک جگہ نہیں اگر آپ جائیں گے میٹریس ریپیٹیڈ لی ہیں مجھے بتائیں کہ کرونا کے پانچ سے دس ہزار پیشن بلوستان کے کون سے ہسپیٹل میں ٹریٹ ہوئے کوئی دس ہزار میٹریسز خریدے گئے ہیں اچھا پہلا میٹریس جو انہوں نے خریدہ ہے وہ میٹریس فوم دو ازار پانچ سو باسٹھ کا پندرہ سو دانے اس کے خریدے ہیں اٹتیس لاکھ تر تالیس ہزار کی اس کے بعد جناب والا اینڈ واش لارچ پمپ انتیس لاکھ اسی ہزار کے انہوں نے آت دونے کے وہ واش پمپ خریدے ہیں پھر اس کے بعد سینٹائزرز ہیں اس کے بعد ایک تفصیل لسٹ ہے اچھا یہ میں جو بڑے بڑے ہیں پہ آرہا ہوں اور کچھ جو انٹرسٹنگ سے ہیں پھر اس کے بعد ماسک انہوں نے خریدے ہیں بسپوزبل ماسک تیس روپے دانہ بیس ہزار آٹھ سو ستر چھے لاکھ چبیس ہزار کیل ٹینٹ لگانے کے لیے جو کیل ہے وہ جناب والا یہاں پر خریدی گئے ہیں نیل فار ٹینٹس ٹو پوائنٹ فائف فٹ آئرن تیرہ لاکھ سنتالیس ازار پانچ سو روپے کے کیل خریدے گئے ہیں کرونا کے مریضوں میں ٹنگ رہے گئے ہیں تیرہ لاکھ یہ ہے نیل فار ٹینٹس تیرہ لاکھ سنتالیس ازار اچھا آپ نیچے آتے ہیں پھر ڈسپوزبل ماسک پھر بائیس لاکھ کے جو ہیں ماسک انہوں نے خریدی ہیں ساتھ تیرہتر ازار چار سو پندرہ یعنی کوئی ایک ملین سے زیادہ ماسک کی ادھر پرچیزنگ ہے اس کے بعد آتے ہیں بیٹ شیٹ بارہ سو بیس بیٹ شیٹ ایک بیٹ شیٹ ازار روپے کا سوری بارہ سو بیس روپے کا ایک بیٹ شیٹ خریدے ازار دانے ہیں بارہ لاکھ بیس ہزار یہ یہ بڑے والے میں پیش کر رہا ہوں ابھی آتے ہیں ذرا میٹریس پر دوبارہ پھر پیج میں میں گیا ہوں پھر آگیا میٹریس بیسٹ کوالٹی دوہزار پانچ سو باسٹھ روپے کی قیمت پھر پانچ سو میٹریس خریدے گئے ہیں کیارہ لاکھ اکاسی ہزار کی اب جو انٹرسٹک پارٹ یہی ہے جو ابھی آرہا ہے وہ یہ ہے واش روم یہ جائیں پندرہ سولہ پہ چار پہ سولوے نمبر پہ ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جنابے والا واش روم یہ ہے پروویجن روم یہ بھی مجھے پتہ نہیں کیا ہے پروویجن روم چونسٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے کے پروویجن روم واش روم ایک لاکھ تیس ہزار کا ایک واش روم ہے پندرہ دانے یہ لگائیں انیس لاکھ پچاس ہزار کے روم پری فیبریکیٹڈ ون زیرو ٹویل ویڈ اٹیچ باتروم یہ چار لاکھ تیس ہزار روپے کا انہوں نے ستائیس دانے یہ خریدے ہیں یہ تقریباً ایک کروڑ سولہ لاکھ دس ہزار روپے کی یہ ہیں اس کے بعد آیتا ہے واش روم پھر پری فیبریکیٹڈ پھر واش روم ستائیس دانے ایک لاکھ تیس ہزار روپے یہ پنتیس لاکھ دس ہزار کی یہ ہیں اس کے بعد آتے ہیں جنابے والا ایک اور انٹرسٹنگ پھر سرجیکل گلوز یعنی بیس ہزار تین سو اٹھائیس اسی روپے کا جو سرجیکل گلوز صرف دو روپے کا ملتا ہے پلاسٹک والا وہ جنابے والا اسی روپے میں خریدے گئے ہیں اس کے بیس ہزار دانے سولہ لاکھئے تو یہ دیکھیں اتنے بڑی کوئی دس صفات پر مشتمل ہیں چھے عرب ساڑھے چھے عرب روپے بلوجستان میں کرونا کی مد میں خرچ کیا گیا اور تقریباً اس میں سابون سینٹائزر فلانا فلانا دکھا کے ایک جگہ بھی بلوجستان میں کرونا کے مریض ماں سوائے فاطمہ جنہ آسپیٹل میں کچھ بی ایم سی میں بڑی کم تعداد میں بلوجستان میں کوئی بھی کرونا کا مریض گیا نہیں شیخ زیدہ آسپیٹل میں کوئی ساٹھ سے پینسٹ ٹوٹل مریض آئے اس کے بعد لوگوں نے سارا اپنا علاج گرمی کیا آپ کو سسٹم پر لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے یہ ساری چیزیں خریدی کہاں گئیں کون لے گیا ان کو کہاں اب دوسری بات یہ ہے کہ پیسے اڑھانے کے سب سے بلوجستان میں آسان طریقہ ہے کھیل کی اکاؤنٹی بلیٹی کہاں گا کون جائے گا کل اگر آپ پی ای سی کی ہم پی ای سی کے ممبر سپیشل کمیٹی آپ بنائیں آج اس پہ ہم جا کے کہاں تحقیق کریں سولہ لاکھ کی کھیل کہاں ڈونڈے اچھا پانی ہم چون سٹھ لاکھ روپے کا پانی کہاں پہ ڈونڈے دیکھیں پیمپرز پانی سابون یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو پتا ہے کہ کل جنابے والا جب آپ جائیں گے کہتا ہے تو یہ تو یوزیبل تھی یہ تو یوزیبل میں آگئی ہم نے جو ہے خرچ کر دیئے ساڑھے چھے امرجز میں کیا کرے ہو اس کا سر میں آپ کو بتاتا دیکھیں میرے دوست محترم بیٹے ہوئے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس چیزوں سے پاک صاف ہو کر نکلیں وہ یہاں پر اٹھ کے کہیں کہ جی بالکل اس میں کچھ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں بہت بڑا سوال ہے اس کو آپ پی ای سی کی عوالے کریں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی عوالے کریں اس کی سپیشل آڈٹ ہونی چاہیے ان تمام چیزوں کی کہ یہ پی ڈی ایم میں نے جو خرچ کی اس سے کتنے مریضوں کو فائدہ ہوا یہ کن جگہوں پر پہنچائیں گے ہم وہ سارے آڈٹ شیرز دیکھنا چاہتے ہیں ہم وہ سارے جو ہے ڈیلیوری کے رپورٹ دیکھنا چاہتے ہیں کوشن یہ یہ جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وو منسٹر صاحب ماشاءاللہ گر میں آئیسولیٹڈ تھے اور اسی طرح اپنی سیاست بیان بازی اور فیس بک میں جو ہے اس دورہ بھی ماشاءاللہ زبردست سیاست کر رہے تھے ہم اس پر کہہ رہے ہیں کہ اس ملک اس صوبے کے لوگوں کے لیے کرونا کے اخلاف لڑ رہے تھے جناب والی جس طرح سنا صاحب نے ہر حکومتی اقدامات کو بہت ہی مزائیہ طور پر وہ کر کے بہت میرے خال میں جو بلوشتان حکومت کے جو اقدامات تھے اس کی توین کی ہے جناب والا آپ نے یہاں کرونا کے مریضوں کو صرف ٹیبلٹس نہیں دینے آپ کرونا کے مریض کے لیے اگر ٹینٹ لگا ہو گئے کرونا ٹینٹ آوس بنا ہو گئے اس میں ضرور ضرور کیلی لگے گا سنا صاحب بے میں رجوتہ نہیں لگے دوست میں ٹھیک ہے اس میں جناب میں بات کہہ رہا ہوں جناب دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ جو ریٹس ہیں اس ٹیم کرونا آج کے حالات نہیں تھے کہ ہر چیز آپ کو نورمن مارکیٹس میں مل رہے تھے اس ٹیم ار چیز کی شوٹیج تھی پی ڈی ایم اے کو کہا گیا کہ ان چیزوں کو آپ نے ضرور ایورجنسی طور پر لانا ہے تو اس کے لیے پی ڈی ایم اے نے مجھے میری عدایت پر یہ نہیں دیا کہ آپ اتنے کا یہ چیز دے لو اس کا اتنا وہ جو ایک کمیٹی تھی وہ سارا اس ریٹوں کو تھے کر کے اس کو جو ہے ریٹس اور ان کو جو ہے پیمنٹ کرنا پی ڈی ایم اے کا کام تھا وہ بقاعدہ اس میں فائنانس بھی تھا جو ہے یہاں سے اگر تفتان میں کیل لگے گا تو ٹیک ادار کو ٹرانسپورٹیشن کبھی پیسہ دینا ہوگا ٹیک ادار تو ان معاملات میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی جو اقدامات تھیں اگر اس وقت میں آپ خود دیکھیں اس وقت کے ریٹس میں اور حکومت کے ریٹس میں اگر کوئی فرق ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جی ہوم منسٹر کے نیت پر شک نہیں کیا جا سکتے ہیں